اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں ریل فرینڈس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلالہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد اتا فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو ریل فرینڈس آج کی جو ویڈیو ہے ازاد جمع و کشمیر پبلک سرویس کمیشن کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام دوست حباب جو مقابلے کا امتحان دینا چاہ رہے ہیں تو ان کی ڈیرشیٹ جو ہے آزاد جمع و کشمیر پبلک سرویس کمیشن نے جو ہے جاری کر دی ہے پیپر کب سے شروع ہو رہی ہے سنٹر کونسا ہوگا پیپر اردو میں دے سکتی ہیں یا پھر انگلیش میں دینا ہوں گے کونسا پیپر کس ڈیرٹ کو ہے یہ سب جاننے سے پہلے ہم بلے ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کونلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تک اس طرح کے تمام آپ ڈیرٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جی تو ڈیر فرینڈز آزاد جمع و کشمیر پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے جو ہے ڈیرشیٹ جاری کر دی گئی ہے تحریری امتحان کی آزاد جمع و کشمیر پبلک سرویس کمیشن کے ذرے احتمام محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن کی سیکشن آفیسرز پیسکیل سیونٹین کی اسامیوں کا تحریری امتحان مرخا دو جولائی تا گیارہ جولائی دوہزار چوبیس ڈیویزنل ہیڈکوٹرز مزفر آباد میرپور اور راولہ کورٹ کے مقام پر حسب زیل ڈیرشیٹ کے مطابق ہو رہی ہیں مہاجرین جمع و کشمیر متاثرین منگلہ ڈیم محکم پاکستان کے امید واران کے امتحانات مزفر آباد جبکہ مازور افراد کے امتحانات ان کے اپنے اپنے ڈیویزنل ہیڈکوٹرز مزفر آباد میرپور اور راولہ کورٹ میں ہوں گے پہلا پیپر انگلیش پرائیسیز کمپوزیشن اور لیٹر رائٹنگ پر مشتمل ہوگا دو جولائی دوہزار چوبیس کو باروز منگل دو بجے تا پانچ بجے تک جو ہے آپ لوگوں کا پیپر لیا جائے گا اور لینگویج اوپشن جو ہے اس میں انگلیش میں آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا دوسرا پیپر آپ لوگوں کا انگلیش ایسیز پر مشتمل ہوگا تین جولائی دوہزار چوبیس کو ہوگا باروز بودھ والے پیپر کا ٹائم ٹیبل جو ہے دو بجے سے چار بجے تک ہوگا اور پیپر میڈیم جو ہے انگلیش میں آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا تیسرا پیپر آپ لوگوں کا اردو جس میں آپ لوگ جو ہے لیٹر رائٹنگ پرائیسیز کمپوزیشن اور اردو عدب اس پہ جو ہے مشتمل آپ لوگوں کا پیپر ہوگا چار جولائی دوہزار چوبیس کو یہ پیپر لیا جائے گا باروز جمعی رات والے دن ٹائم ٹیبل جو ہے دو بجے سے لے کے پانچ بجے کے درمیان جو ہے یہ پیپر ہوگا اور اس میں جو ہے آپ لوگ اردو میڈیا میں یہ پیپر اٹیمٹ کریں گے پیپر نمبر چار کی بات کرتا چلوں تو اردو ایسیز ہوں گے اردو مزامین آپ لوگوں نے لکھنے ہوں گے پانچ جولائی دوہزار چوبیس کو یہ پیپر ہوگا باروز جمعہ ڈھائی بجے سے لے کے ساڑھے چار بجے تا کب لوگوں کا یہ پیپر لیا جائے گا اردو میڈیا میں پیپر ہوگا اس کے بعد پانچمہ پیپر جو ہے اسلامی فقہ ہدایہ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن آف دا ہالی قرآن تو اس کا پیپر جو ہے چھے جولائی دوہزار چوبیس کو باروز ہفتہ والے دن جو ہے یہ پیپر ہوگا دو بجے سے لے کے ساڑھے پانچ بجے تک اور یہ جو ہے آپ لوگ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پیپر نمبر چھے اسلامی ہسٹری کا پیپر ہوگا آٹھ جولائی دوہزار چوبیس کو یہ پیپر لیا جائے گا منڈے والے دن پیپر ہوگا دس بجے سے لے کے ایک بجے کے درمیان جو آپ لوگ یہ پیپر سالف کریں گے اور اس کا میڈیم جو ہے آپ لوگ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ انگلیش میں بھی لکھ سکیں گے پیپر نمبر ساتھ پاکستان افیرز اور ہسٹری آف کشمیر نو جولائی دوہزار چوبیس کو یہ پیپر لیا جائے گا دو بجے سے پانچ بجے کے درمیان یہ پیپر ہوگا انگلیش اور اردو دونوں طرح سے آپ لوگ لکھ سکیں گے پیپر نمبر آٹھ کی بات کرتا چلوں ایوری ڈی آف سائنس کا پیپر ہوگا دس جولائی دوہزار چوبیس کو وینس ڈی والے دن یہ پیپر ہوگا دو بجے سے لے کے چار بجے کے درمیان دو بجے سے لے کے پانچ بجے کے درمیان یہ پیپر ہوگا اور یہ آپ لوگ اردو اور انگلیش دونوں زبانوں میں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اہم ہدایات ہیں جو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اصل کال لیٹر شناکتی کارڈ اور اصل فیس بینک چلان امتحانی سینٹر میں ریپورٹ کرنا ہوگا اور جملہ کا وائد و زوابت کی پابندی کرنا ہوگی نمبر تین دورانے امتحان تحریر مواد کلکولیٹر موبائل فون کارڈ لیس ٹیلی فون ایسی گھڑی جس میں کلکولیٹر ہو اور ایسے یاداشتی آلاجات امتحانی حال میں یا کمراجات ملانا سختی سے منع ہے اگر کسی امیدوار سے ایسا کوئی مواد برامد ہوا تو اس کا پیپر جو ہے منسوخ کر دیا جائے گا نمبر چار امیدواران کو الگ سے کارلیٹرز ان کے دیئے گئے ایڈریس پر ارسال کیے جا رہی ہیں اور کمیشن کی ویب سائٹ پر امیدواران اپنا نام اور رول نمبر ملاحظہ کر سکتی ہیں اگر کسی امیدوار کو کارلیٹر نہ ملے تو وہ ویب سائٹ سے اپنا نام اور رول نمبر دیکھ کر امتحان میں شامل ہو سکتا ہے مزید معلومات کے لئے نمبر دیئے گئے ہیں ان پر آپ لوگ رابطہ کر سکتی ہیں اور یہ تمام تر معلومات کمیشن کی ویب سائٹ www.ajkpsc.gov.pk پر بھی دستیاب ہیں تو دیئر فرنڈز یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبر ریکویسٹ ہے کنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال